آج کا یہ کارکرم میں بینا کسی فورمالیٹی کے بینا کسی یہاں پہ جو لوگ بھی آئے ہیں آپ لوگ کو پتا ہے کیا راجنیتی کی ہے میری ماتائیں بہنیں بیٹھی ہیں چھاترائیں بھی بیٹھی ہیں مجھرگ بیٹھے ہیں آپ لوگوں سب کو پتا ہے اگر یہاں راجنیتی کس نے کی ہے کیسی کی ہے آپ لوگوں سب کو پتا ہے اپنے پچاس سال کے کیریئر میں دو پڑیواروں نے یہاں تانہ شاہی بڑھتی ہے ایک کی تو مکھے منتری کی لڑائی رہی ہے مانو گا نہیں مانو آپ لوگ ایک بار ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں مانتے ہوگا نہیں مانتے ہو ایک پڑیوار کی تو مکھے منتری کی لڑائی رہی ہے چالیس سال تک صرف یہی رہا کہ میں مکھے منتری بنو گا سرکار کے کھلاپ رہے مکھے منتریوں کے کھلاپ رہے اپنی روتیاں سیکھتے رہے کام ہلکے کے کچھ نہیں کروائے جہاں تک سرکار تک بات پہنچانی تھی وہاں تک نہیں پہنچا پائے اور اس کا کھامیازہ ہم لوگ بھگت رہے ہیں دو پریواروں نے ہمیشہ راج کیا ہے ڈکٹیٹر ٹائپ کا راج کیا ہے ہم لوگوں ہمیشہ دبا کے رکھا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے نویدن کرتا ہوں کہ اس طرف یہ سے بہار آئیے اس گلامی سے ہم بھار نکلے اور ہاتھ کرے کر کے بتائیے کیا آپ ساتھ دیں گے ہمارا ساتھ دوگے ماتاؤں بہنوں سے نیویدنے ساتھ دوگے میرے بچے ہونہار بچے آپ لوگوں پتہ ہے نا بچوں میرک پہ نوکریاں ملنے لگی ہے پتہ ہے نا آپ لوگوں پتہ کسون گاؤں میں ہمارے او بھی سی سماج کی دو لڑکیاں سب ہی سپیکٹر لگیے بیٹے آپ لوگوں بتا ہے اور ایسے اچپد جیسے کھٹکڑ گاؤں کا ایک ہونہار بچہ بھی ڈی ایس پی بھرتی ہوا ہے اور اچانہ کی ہماری بیٹی ایک ایسیس بھرتی وہ پت جن کے لیے بہت بڑی روک نوٹی رقم دی جاتی تھی آج منور لال جکھٹر جی کے راج میں وہ سب پت جن کے لیے ہم لوگ سوچ بھی نہیں پاتے تھے وہ پت آج لوگوں کے آپ کے پاس پڑھائی کے دم پہ صرف اور صرف ایجوکیشن کے لیول پہ آپ پڑھ کے حاصل کرن نگرے ہو بچے خوش ہو آپ لوگ آپ لوگ سیٹسپائی ہونا سرکار سے تو منور لال جی کے راج میں بینا پرچی بینا خرچی تھا کہ نہیں تھا اور آج نائب شنگ جی کے راج میں بینا پرچی بینا خرچی سچار روپ سے چل رہا ہے تو آپ لوگ راج سے سیٹسپائی ہو کیا بھارتے جنتہ پارٹی سیٹسپائی ہو ہاتھ کرے کر کے بتائیں اپنے ان لوگوں سے پیچھا چھٹانا ہے کہ نہیں چھٹانا ہے ہمارے ہلکے کی سب سے بڑی سمشہ آپ لوگوں کو پتا ہے پانی کی سمشہ ایک بار ہاتھ کرے کر کے بتائیں پانی کی سمشہ ہے کہ نہیں سمشہ ہے آج میرا مقصد سماج کے لوگوں تک جو ونچت سماج ہے ہم لوگ ہمارا مقصد ہے کہ ہم لوگ وہاں تک پہنچے جہاں تک ہماری آواز آج تک نہیں پہنچا رہی تھی وہاں تک ہماری آواز پہنچے ہم لوگ آواز پہنچانا چاہتے ہیں نہیں پہنچانا چاہتے پہنچانا چاہتے ہو نا تو ہمیں کیا چاہیے پانی چاہیے کی نہیں چاہیے تو ہمارے ہلکے کو سب سے بڑی کیونکہ وہ ایسے لوگ رہے ہیں دونوں پریوار انہوں نے سرکار تک پہنچائی نہیں وہ لوگ اپنے اپنی روٹیاں سیکھتے رہے اپنے کام بس اپنے اپنے تک ہی سیمیت رہے تو بھارتیا جنتہ پارٹی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کام کرنے میں کوئی کسر نہیں ہے دیکھ لو آپ بھارتیا جنتہ پارٹی نے جتنی بھی سویدائیں ہیں آج ہیپی کرڑ آئی اسمان بھارت بھارت کرڑ اجولہ اوزنا کنیا کنیا دانوں کنیا دان کے لیے پیشوں کی اوزنا تو آپ لوگوں کے لیے کتنی سارے محلاؤں کے لیے بھی سب گریوار پریواروں کے لیے بھی سب کے لیے کتنی اوزنا ہے راج سے آپ سنتوشت ہو نا چلو آپ لوگوں بہت بہت دنیا سب ہی سینہ سے جو سینہ مریت ہے یا ہمارے فوجی بھائی ہے جو یہ سعید پریوار ہے سب سے پہلے کہ میں ان کو نمن کر رہا ہوں آپ لوگوں بہت بہت نمن